اسلام علیکم میں ڈکٹر احسان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیو چینل ڈکٹر احسان بھائی تو آئی کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں گردے کی بطری کے بارے میں اور گردے کی بطری کیسے بنتی ہے کن چیزوں سے بنتی ہے وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور اس کا ایک ہومیوپیتک میں پراپر ایل آئیک آنس ہیں وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو مل جائے گا اور جو میں جسے بتاؤں گا ان کا طریقہ استعمال بھی آپ کو بتاؤں گا سارے کچھ آپ کو اس ویڈیو پر مل جائے گا اس سے پہلے اگر آپ اس جائے پر نیو آئے تو سبسکرائب کرنے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں لیکن میری کوئی بھی ویڈیو آپ سے میس نہ ہو تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بطری جو ایپ بہت چیزوں سے بنتی ہے لیکن میں آپ کو دو سے دین چیزیں خاص بتا دیتا ہوں سب سے پہلے چاول کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کو بھی گردے کی پسری ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں اور دوسرے نمبر پر جو ہم یہ چکن کھاتے ہیں اور چکن میں ہمیں ایک نرم ہڈی جو ہے ملتی ہے کافی لوگ اس کا بھی استعمال کرتے ہیں جو اگر ہم کھانا چاہے تو کھا سکتے ہیں بلکل نرم ہوتی ہے وہ ہڈی اور کافی لوگ اس کو کھا جاتے ہیں تو اس وجہ سے بھی پندی جو ہے بنتی ہے اور تیسرے نمبر پر ٹمانٹر کے زیادہ استعمال سے بھی پتری جو ہے چنم لیتی ہے پتری بند سکتی ہے یہ تین چیزیں مین ہیں جس کی وجہ سے پتری گردے کی پتری کا سامنا دنب پڑ سکتا ہے ہم میں سے کسی کو بھی تو سب سے پہلے ایک چیز میں واضح کرنوں کہ پتری جو ہے کسی کو رائٹ سائٹ پر ہوتی ہے اور کسی کو لیفٹ سائٹ پر ہوتی ہے تو یہ دونوں کی الگ الگ میڈیسن ہے جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں اگر آپ کو رائٹ سائٹ پر ہے تو اس کے لیے میں آپ کو الگ بتاؤں گا یہ آپ نے اچھی طرح نوٹ کر لینا ہے اگر آپ کو لیفٹ سائٹ پر ہے تو اس کے لیے الگ میڈیسن ہے ہومی بیسے کی تو یہ بھی آپ نے نوٹ کر لینا ہے اس لیے میں نے یہ چار سے پانچ میڈیسن رکھی ہوئی ہیں دو اس مسئلے کے لیے ہیں رائٹ سائٹ پر اگر آپ کو پتری ہے تو اس کے لیے اور اگر آپ کو لیفٹ سائٹ پر ہے تو اس کے لیے بھی دو میڈیسن ہیں مطلب آپ کو صرف دو میڈیسن لینی ہے اور تیسرا آپ کو مدھر ٹنکچر ملے گا تو چلیں جان لیتے ہیں کون سی میڈیسن آپ نے لینی ہے ہومیوپیتک کی اور یہ آپ کو ہومیوپیتک سٹور سے بہت سالی مل جائیں گی تو سب سے پہلے جن کو رائٹ سائٹ پر گردے کی پتری ہے اجناب ان کے لیے دو میڈیسن آپ نے کون سی لینی ہے سب سے پہلے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں لائک فور بوڑی اب اس میڈیسن کا نام ہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ آپ نے لے لینی ہے اور توسرے نمبر پر آپ نے لینی ہے بیلہ دونہ یہ بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آپ نے لے لینی ہے یہ دو میڈیسن آپ نے لے لینی ہے رائٹ سائٹ کے لیے اور ایک آپ نے مدھر ٹنکچر بھی لینا ہے اگر پتری بڑی ہے تو ورنہ مدھر ٹنکچر لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر پتری جو ہے چھوٹی ہے اگر کافی بڑی پتری ہے تو پھر آپ نے ایک مدہ چنگچر لینا ہے اس کا نام ہے ہنڈریجیا کیو یہ مدہ چنگچر ہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آپ کو ان کے ساتھ مل جائے گا جس سٹور سے آپ یہ میڈیسن لیں گے وہی سے آپ یہ بھی آپ کو مل جائے گا ہنڈریجیا کیو یہ بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو لیکس سائٹ پر پتری ہے تو جس کے لیے دو میڈیسن آپ کو الگ بتانے ہی جا رہا ہوں اور ساتھ میں آپ کو اگر بڑی پتری ہے تو پھر آپ نے یہ لازمی لینا ہے جو میں نے ہنڈریجیا کیو بتایا ہے مدہ چنگچر میں یہ آپ نے لازمی لینا ہے اگر آپ کو بڑی پتری ہے تو آپ بات کرتے ہیں لیپ سائٹ پر آپ نے کون سی دو میڈیسن لینی ہے اگر آپ کو لیپ سائٹ پر گردے کی پتری کا مسئلہ ہے تو جناب آپ نے سب سے پہلے لینی ہے اسی مام یہ بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ آپ نے ٹو ہنڈرڈ میں لے سکتے ہیں یا ٹھٹی میں لے سکتے ہیں ٹو ہنڈرڈ میں لی دیئے تھا اور دوسری میڈیسن ہے برگ بیریس کیو یہ دو میڈیسن ہیں جناب لیپ سائٹ کے لیے اگر آپ کو لیپ سائٹ پر پتری ہے تو آپ نے اور سی مام لینی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے برگ بیریس لینی ہے تو یہ دو میڈیسن لیپ سائٹ کے لیے اور رائی سائٹ کے لیے جو میں نے بتائی ہیں وہ لائکو فوریم اور بیلہ دونہ یہ دو میڈیسن رائٹ سائیڈ کے لیے ہیں اگر آپ کو رائٹ سائیڈ پر پتری ہے گردے کی پتری کا سامنے ہے تو یہ تھی میڈیسن چلیں میں اب میں آپ کو طریقہ استعمال بتا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں دو میڈیسن ہوں گی چاہے وہ ہوں یا یہ ہوں کیونکہ آپ کو اگر رائٹ سائیڈ ہے یا لیفٹ سائیڈ ہے آپ نے دو ہی میڈیسن لینی ہے یہ تو ایک مدہ ٹنکچر بھی آپ نے لینا ہے جن کو بڑی پتری ہے تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے کیسے استعمال کرنی ہے سب سے پہلے یہ دو میڈیسن ہیں ان کے آپ نے پانچ پائیں کترے ڈیلی رات کو آدھا آپ سے تھوڑا کم پانی کار لینا ہے اس میں آپ نے پانچ کترے ایک میڈیسن سے ڈال دینے ہیں اور پانی کترے دوسری میڈیسن کے ڈال دینے ہیں اس پانی میں اور وہ پانی آپ نے کھیں لینا ہے اسی طرح آپ نے دیلی استعمال کرنا ہے پائیں پائیں کترے ڈال کر اور یہ جو مدہ چنگچر ہوگا اگر آپ کو بڑی پتری ہے اور آپ یہ بھی لیتے ہیں مدہ چنگچر تو اس کو آپ نے دن میں تین بار استعمال کرنا ہے بیس بیس کترے آپ نے اسی طرح آدھا کاف سے تھوڑا کام پانی ہو اس میں آپ نے اس کے بیس کترے ڈالنے ہیں جو پوٹنسی ہے ان کے پائیں پائیں کترے ڈالنے جو مدہ ٹنگچر ہے اس کے آپ نے پندرہ 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 سے فیس پترے آپ نے ڈالنے ہیں اور اسی طرح مدہ ٹنگچر تو آپ دن میں سین بار استعمال کیجئے گا تو یہ تھا گلدے کی پتری کا مکمل علاج ہومیوپیتر میں اور انشاءاللہ اگر آپ کو گلدے کی پتری کا سامنا ہے تو انشاءاللہ آپ یہ میڈیسن استعمال کریں ہومیوپیتر اسٹور سے یہ میڈیسن خریدیں تو یہ آپ کو کسی بھی ہومیوپیتر اسٹور سے بہ آسانی سے یہ میڈیسن مل جائیں گی آپ کسی بھی ہومیوپیتر اسٹور سے خرید سکتے ہیں آپ چاہے تو پاکستان کمپنی کے بھی خرید سکتے ہیں لیکن آپ جرمنی کے خریدیں تو زیادہ بیٹر ہے تو آئی کی ویڈیو میں ایک نئی چینل پر نیو آئے تھے تو سبسکرائب کر دینا اللہ حافظ